السلام علیکم ناظرین میں ہوں دانساہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عوامی گفشب پنجاب کالج سادقاباد کیمپس نے کرونا کی چھٹیوں کے بعد جب کیمپس اوپن ہوا ہے تو ایس او پیز انجاب کالج کے کیسے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جب آپ کے بچے پنجاب کالج میں آئیں گے تو وہ کتنے محفوظ ہیں پرنسپل سے ہم باتیں کریں گے کالج کا انوائرمنٹ دکھائیں گے تو دیکھتے رہیے گا عوامی گفشب ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کالج سادقاباد کے پرنسپل محمد اشرف صاحب سر سے ہم پوچھیں گے کہ جب چھے مند کے بعد کرونا کے بعد اب یہ کالج اوپن ہوا ہے تو سر ایسے کون سے ایس او پیز کر رہے ہیں یا اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کیا ایسے پلان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ جو بھی سٹوڈنٹ پنجاب کالج میں آئے اس کو ادھر فل پروٹوکول ملے عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سب سے پہلے دانش آپ کے چینل کے توسن سے شکریہ کہ آپ لوگ پنجاب کالج سادقاباد تشریف لائے پنجاب کالج نے یہ جو لاکڈون کے بعد ری اوپن کیا ہے ادھاروں کو تو اس میں جو گورنمنٹ نے ایس او پیز دی ہوئی ہیں ان تمام ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے ایس پر گورنمنٹ پالیسیز یہ چھ مہینے کا جو لاکڈون تھا اس لاکڈون نے جہاں پوری دنیا کو ڈسٹرپ کیا وہاں پہ تعلیمی نظام بہت حد تک ڈسٹرپ ہوا اور ایک بہت زیادہ گیب کریئٹ ہوا والدین کیا بچوں کا ادارے کا ٹیچرز کا تو ایک بہت اس چیز کی کمی تھی اس چیز کی پریشانی تھی کہ ہمارے بچے اداروں میں کب جائیں گے اور ادارے کب اوپن ہوں گے کیونکہ اس میں بچوں کا جو ایڈوکیشنل لاس ہے اس کا کوئی بھی آلٹرنیٹیو نہیں تھا تو گورنمنٹ نے اس پہ ایس او پیز کے تحت ادارے اوپن کرنے کے لیے جو انسٹرکشنز دیں ہم نے ان کو الحمدللہ تمام ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے جو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے جس میں ان کا سینٹائز کرنا ہے ان کا سوشل ڈسٹنس کا ہے کلاس بریک کرنا ہے ایون آرڈ میں ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے ان کی سٹیندھ کو کم کر کے آلٹرنیٹیو ڈیز میں بلانے ہیں تو الحمدللہ ہمارا گروپ ہیڈ آفیس بھی اس پہ ورکنگ کر رہا ہے ان تمام ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے اور یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم تندرست ہیں سب سے پہلے ہماری صحت ضروری ہے ہمارے بچوں کی صحت ضروری ہے ہمارے سٹاف کی صحت ضروری ہے جب ہم سب صحت مند ہوں گے تندرست ہوں گے تو ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتے اور تعلیمی میدان میں بچوں کا صحت مند ہونا سٹاف کا صحت مند ہونا یہ بہت میٹر کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے تو اس لیے ہم تمام ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہیں اور آگے بھی رکھیں گے اور پنجاب گروپ آف کالجز الحمدللہ ان تمام ایس او پیز کو مینٹین کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ پنجاب کالج نے جو ریزرٹ دیئے ہیں اس سال پورے گروپ کی ون ففٹی ایٹ پوزیشنز ہیں پورے پنجاب کے اندر تو بہاول پور بورڈ کے اگر بات کریں تو بہاول پور بورڈ میں اس سال 22 پوزیشنز ہیں پنجاب گروپ آف کالجز کی جن میں سے 9 پوزیشن الحمدللہ سادکاباد کیمپس کا آزاز رہا ہے کہ سادکاباد کیمپس کے حصے میں 9 پوزیشنز آئی ہیں اور ان 9 پوزیشنز کے اگر بیہائنڈ دیکھیں کہ یہ 9 پوزیشن یا اوورال جو ریزرٹ ہے اس کی کیا ریزن ہے سکسیس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں تو اس میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گا دانش کے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہماری وہ ہمارا ٹیسٹ سسٹم ہے ہمارا ٹیم ورک ہے ہمارا اکڈیمک ہے ہمارا اکڈیمک الحمدللہ اتنا اچھا ہے ہماری ٹیم ورک اتنا اچھا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کامیابیوں سے نوازہ ہے سرخ روح کیا ہے اور یہ ساری کی ساری کامیابیاں اگر ہم دیکھیں تو ایک ٹیم ورک ایک ٹیم کوارڈینیشن جب ایک ٹیم اچھی ہوتی ہے ایک کوارڈینیشن اچھی ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نوازتا ہے اور اس سکسیس میں پوری ٹیم نے بڑی ایفٹ کی اور الحمدللہ ہم اس ریزرٹ کو اچیو کر چکے ہیں کہ ٹاپ نائن پوزیشن بہاول پر بورڈ میں ہمارا سادکہ بات کیمپس پہلے نمبر پہ ہے تو ان بچوں کے لئے بھی مبارک بات ہے ان ٹیم ممبرز کے لئے بھی مبارک بات ہے یہ پوری پی جی سی فیملی ممبرز کے لئے ان والدنز کے لئے تمام ٹیچرز کے لئے اور میں کہوں گا کہ پورے سادکہ بات کے لئے اونر کی بات ہے کہ سادکہ بات کیمپس پنجاب کالج جو ہے یہ تمام بورڈز میں پہلے نمبر پہ آلام دولا بہت شکریہ سر آپ نے لوگوں کو انفارم بھی کیا خاص کر جو سادکہ بات کی عوام ہیں جو پنجاب کالج میں آنا چاہتے ہیں ان کو ایس او پیس کا یہ سارا پتہ چل گیا ہے پنجاب کالج کے ایس او پیس کیسے ہیں آپ کرونا کے بعد دوبارہ پانچ یا چھ منت کے بعد کالج آئے ہیں تو پنجاب کالج ایسے کون سے ایس او پیس کر رہا ہے جو آپ ادھر آ کے اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب کالج سادکہ بات نے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرح سے دیئے کہ تمام جو ایس او پیس تھے انہیں فالو کیا جس طرح کہ آپ دیکھتی سکتے ہیں گیٹ پہ بھی کلورینیٹڈ گیٹ لگا ہوئے جہاں سے سارے سٹوڈنٹس یا جتنا بھی سٹاف ہے کالج کا وہاں سے گزرتا ہے اس کے بعد کلاس میں پراپر ہماری چیکنگ بھی ہوتی ہم ماسک سارے لگا کے رکھتے ہیں اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اس معاملے میں بہت احتیاط بڑھتے ہیں اور سارے ماسک لگا کے رکھتے ہیں اور ہماری پڑھائی بھی بالکل جس طرح پہلے معمول کے مطابق چل رہی تھی اسی طرح یہ بھی چل رہی ہے جیسا کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب گروپ آف کالیج میں بچے بہت زیادہ سیف ہیں جیسے حکومت پاکستان نے ایس اوپیز بتائی ہیں ان کے پر پراپر عمل ہو رہے ہیں بچوں کے ہاتھ سانیٹائز کروائے جا رہے ہیں بقائدہ ماسک لگائے جا رہے ہیں ٹیچرز اور بچوں کے درمین کافی فاصلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایک وزیٹر اس وقت موجود ہیں آفیس میں جو کہ پنجاب کالنج میں ایک قزن گارڈ میشن کروانے کے لیے آئے جی بلکل جیسے ہی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایس اوپیز کو فالو کروایا ہوا ہے جیسے ہی میں انٹر ہوا ہوں گارڈ نے ایک پراپر طریقے کے ساتھ سینٹائزیشن کی ہے کالج میں انٹر ہوا ہوں تو واغ تھروں گیٹ میں ایک پراپر طریقے سے سینٹائزیشن گیٹ بنایا ہوا ہے واغ سے میں پراوس کیا ہے پھر ادھر ایڈمین بلاک میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے کنوے کیا ہے اس کے بعد جام صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پیکجز بغیرہ بتائیں ہیں مجھے میں بیسیکلی اپنے کزن کا ایڈمیشن کروانے آیا ہوں تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے گائیڈ لائن کیا ہے بہت اچھا ہی دارہ ہے میں خود ادھر انرولڈ ہوں یو سی پی کا سٹوڈنٹ ہوں بی بی اے آنرز میں ہوں سیون سمیسٹ میں جا چل رہے تو میں آپ کو بھی ریفر کروں گا کہ یہاں پہ ایڈمیشن لیا جائے اس کے علاوہ خود بھی کافی سیٹسفائیڈ ہوں کہ واقعی ہی یہاں پہ ایس او پیز کو بہت اچھے طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے ہم نے پنجاب کالج میں جو ایس او پیز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہم نے پروگرام کیا تاکہ آپ سادقباد کی عوام کو پنجاب کالج کے ایس او پیز کا پتہ چل سکے دیکھتے رہیے گا عوامی گف شب کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حکم